پھر پبا پھرنے کھلوتی ہوئی جوانی والوں انکار جے خان صاحب خان میں اج تک کسے تو انکار نہیں ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری ترسیہ السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے وڈہ خان یہ فلم اٹھارہ نومبر انیس سو تراثی میں ریلیز ہوئی یہ ایک بگ کاسٹ فلم تھی اداکار سلطان رائی یوسف خان رانی مصطفیٰ کریشی محمد علی نیر سلطانہ ہدایات دلجید مرزا پروڈیوسر میاں محمد حفیظ مصنف اکیل روبی موسیقی صفدر حسین کہانی کے آغاز میں خان گاڑی پر گزرتا ہے تانی بیگم تندور پر روٹیاں لگاتی ہے دو تین بندے اور اس کے پاس کھانا کھا رہے ہیں خان بابا زور سے گزرتا ہے اور گاڑی سے کیچڑ تانی بیگم پر اچھال دیتا ہے خان بابا کا کردار آغا تالش نے ادا کیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کل بابر خان کی دستار بندی ہے حویلی میں خان بابا بابر خان کی دستار بندی کا اعلان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کسی کو کوئی اطراز تو نہیں ہے سب مل کر وڈہ خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ماں بابر خان کے سر پر دستار رکھ دیتی ہے اور بابر کا ماتھا چھونتی ہے بابر خان کا گردار محمد علی اور ماں کا گردار نیجر سلطانہ نے ادا کیا ہے بابر خان کے آدمی ایک بندے کو لے کر داخل ہوتے ہیں وہ بابر خان کے باب کا قاتل ہوتا ہے ایک بندہ پسٹول نکال کر فائر کرنا چاہتا ہے لیکن بابر پسٹول پکڑ لیتا ہے اور قاتل سے کہتا ہے کہ تم نے میرے والد کو گرب لا کر قتل کیا ہے لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہے وہ حویلی سے نکل جاتا ہے ماں غصے ہوتی ہے لیکن بابر خان کہتا ہے کہ معاف کرنا سب سے بڑا انتقام ہے لوگ نعرے لگاتے ہیں بابر خان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جو ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالی ہے اس میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما لڑکی چراغ بجا کر سوتی ہے اتنے میں چودری آ جاتا ہے چرپائی کے قریب بیٹھتا ہے لڑکی چیخ مارتی ہے اس لڑکی کا باپ جاگ جاتا ہے لڑکی باپ کے پیچھے چھپ جاتی ہے باپ کہتا ہے چودری تم اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہے ہو چودری جیب سے رکم نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رکم لے لو اور بیٹی کو میرے حوالے کر دو باپ چودری کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بکواس بند کرو اتنے میں بابر خان اپنے محافظ کے ساتھ داخل ہوتا ہے چودری ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا حال پوچھنے آئے تھا بابر خان رکم ہاتھ سے چھینگ کر اپنے محافظ کے آتھ میں دیتا ہے اور محافظ سے کہتا ہے کہ یہ رکم لے کر تم جاؤ اور اس کی بین کا حال پوچھ لو چودری کو غصہ آ جاتا ہے بابر خان کہتا ہے عزت کے بدلے عزت اور غصے میں چلا جاتا ہے خانم آ کر نوکر کو وعد دیتی ہے زور زور سے نوکر اور نوکرانی آتے ہیں خانم کے آت میں جلی ہوئی کمیز پکڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میری کمیز کس نے جلائی ہے نوکرانی کہتی ہے یوسف نے یوسف سے خانم پوچھتی ہے کہ تم نے کمیز کیوں جلائی ہے خانم کا کردار اداکارہ خانم اور یوسف کا کردار یوسف خان نے ادا کیا ہے یوسف ایک بے کوف اور سیدھا سادھا شخص ہوتا ہے خانم اس کو کہتی ہے کہ وہ رانی کو لے کر آئے یوسف چلا جاتا ہے رانی کا کردار اداکارہ رانی نے ادا کیا ہے رانی خانم کی سہلی ہوتی ہے یوسف رانی کو لے کر تانگے پر آتا ہے ماں رانی پر غصے ہوتی ہے کہ اب تم جوان ہو گئی ہو خانوں کی ولی میں نہ جائے کرو وہ یوسف کے ساتھ تانگے میں چلی جاتی ہے وہ یوسف سے پیار کرتی ہے رانی کی عویلی میں افضل خان سے ملاقات ہوتی ہے وہ ریفل چیک کر رہا ہوتا ہے وہ رانی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے وہ ریفل کے بارے میں پوچھتی ہے کہ ریفل کیوں پگڑی ہی ہے وہ کہتا ہے تمہاری افاظت کے لیے رانی خانم سے ملتی ہے خانم اس سے نراد ہوتی ہے ازگر خان کا گردار مصطفیٰ کریشی نے ادا کیا ہے خانم یوسف سے محبت کرتی ہے دونوں باتیں کرتی ہیں یوسف رانی کو واپس چھوڑنے جاتا ہے تانگے کا ٹائر نکل جاتا ہے اتنے میں ازگر خان اپنی گاڑی پاراتا ہے وہ رانی کو کہتا ہے کہ وہ اس کو اپنی گاڑی میں چھوڑاتا ہے لیکن رانی انکار کر دیتی ہے اور سلطان کو وعد دیتی ہے اور ازگر خان سے کہتی ہے کہ وہ سلطان کے ساتھ چلی جائے گی اور سلطان کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے سلطان کا کردار سلطان رہی نے ادا کیا ہے وہ رانی کو منع کرتا ہے کہ خانوں کی ویلی میں نہ جایا کرو سلطان رانی سے کہتا ہے کہ رانی تمہارا ویلی میں جانا مجھے پسند نہیں ہے ماں بھی اس کو منع کرتی ہے ماں سلطان سے کہتی ہے کہ مقدمہ جتنے کے بعد تم اس کو بیع کر اپنے گھر لے جاؤ خان بابا افضل سے کہتا ہے کہ مقدمہ کی تاریخ پھر آگئی ہے افضل خان پوچھتا ہے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی خان پر مقدمہ کرنے کی وہ مزارے ہیں لیکن خان بابا کہتا ہے یہ سیاست ہے تم کو بعد میں سمجھ جائے گی بابا سلطان کو سمجھاتا ہے کہ وہ خان بابا کے خلاف مقدمہ واپس لے لے لیکن سلطان نہیں مانتا اتنے میں خان بابا داخل ہوتا ہے خان بابا سلطان سے کہتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ واپس لے لے لیکن سلطان انکار کر دیتا ہے کہ اب جو قانون فیصلہ کرے گا وہی میرا فیصلہ ہوگا ہان بابا کہتا ہے مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے میں دیکھ لوں گا قانون کے مطابق جو فیصل ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے سلطان اور بابر آپس میں دوست ہوتے ہیں سلطان بابر کے پاس آتا ہے بابر کہتا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا سلطان مقدمہ جی جاتا ہے گاؤں میں ڈول بجتے ہیں افضل خان ڈول کی آواز سن کر غصے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ڈول کی آواز نہیں خان کے مو پر شقص کی کالک ہے خان بابا کی ساست پر غصہ آتا ہے لیکن بابا کہتا ہے غصہ نہ کرو وقت کا انتظار کرو گھر میں آ کر سلطان بگنا ڈالتا ہے سب خوش ہوتے ہیں خان کا منشی آتا ہے خان بابا کا پیغام لے کر وہ سلطان کو مبارک بات دیتا ہے اور خان کی طرف سے پیغام دیتا ہے کہ اس کے مقدمہ جتنے کی خوشی میں غویلی میں مجرہ ہے سلطان منشی کے ساتھ چلا جاتا ہے مجرہ ختم ہونے کے بعد سلطان گھر آتا ہے گھر میں داخل ہوتی کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی ننگی لاش پڑی ہویا ہے وہ روتا ہے چیختا ہے کہ یہ کس نے کیا باپنی پاگل ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے وہ غویلی میں جاتا ہے افضل خان سے ٹکرا ہوتا ہے افضل خان سے لڑائی کے بعد وہ یوسف سے بھی لڑتا ہے پولیس آ جاتی ہے سلطان کو گرفتار کر لیتی ہے عدالت میں سلطان کے خلاف بہن کے قتل کا مقدمہ چلتا ہے سلطان سے پوچھتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی اینی گواہ ہے لیکن کوئی بھی خان کے قدر سے گواہی نہیں دیتا سلطان کی طرف سے بابر خان وکیل ہوتا ہے سلطان کہتا ہے میرا طرف سے ایک ہی گواہ ہے اور وہ ڈبو کو عدالت میں لانے کی اجازت مانگتا ہے ڈبو کو عدالت میں لائے جاتا ہے وہ سلطان کا پالکتو کتہ ہوتا ہے وہ عاشم خان کو آ کر پکڑ لیتا ہے سب حران را جاتے ہیں عدالت سلطان کو قتل کے جرمیں چودہ سال کی قیس سنا دیتی ہے خان بابا مسکراتا ہے سلطان کو جیل منتقل کر دی جاتا ہے خان بابا خوش ہوتا ہے منشی سمجھاتا ہے کہ بابر خان نے وقالت کر کے اچھا نہیں کیا بابر خان حویلی میں ویٹھا ہوتا ہے اس کا چھوٹا بائی بھی اس کے ساتھ ہے چھوٹا بائی بابر کو بتاتا ہے کہ ماں خان بابا کی ویلی میں گئی ہے شادی کے دن مقرر کرنے ماں خان بابا کے پاس جاتی ہے اور نکاح کی تاریخ مقرر کر دیتی ہے چھوٹے بائی کو بابر خان مبارک بات دیتا ہے چھوٹے بائی کا گدار شداشت آشمی نے ادا کیا ہے سارے گاؤں کی دعوت دی جاتی ہے یوسف خانم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے آپس میں گف شبکار رہے ہیں کہ بی بی جی اب ہمیں کون آواز دے کر بلائے گا بابر خان کے چھوٹے بائی کی شادی خانم سے تیہ ہوتی ہے آپ تو سسرال چلی جائیں گی خانم پریشان ہوتی ہے رانی سمجھاتی ہے کہ خانم تم مجھے دل کی بات کیوں نہیں بتاتی ہو رانی کے سرار پر وہ بتاتی ہے کہ وہ یوسف سے پیار کرتی ہے رانی پریشان ہو جاتی ہے رانی کہتی ہے تم اور یوسف خان باگ جاؤ لیکن خانم انکار کر دیتی ہے برات آتی ہے نکاح پڑوا دیے جاتا ہے رانی پریشان ہوتی ہے وہ یوسف کو بتاتی ہے کہ خانم تم سے پیار کرتی ہے لیکن یوسف وہ غصہ آ جاتا ہے کہ وہ میری مالکن ہے اور مالکن ماں بہن کی طرح ہوتی ہے انشی خان بابا کو بتاتا ہے کہ افضل خان رانی کو پسند کرتا ہے خان بابا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ کمی کی بیٹی ہے یہ نہیں ہو سکتا اتنے میں خانم آ جاتی ہے وہ کہتی ہے رانی میری دوست ہے اور میں اس سے بات کروں گی وہ میرے سامنے انکار نہیں کرے گی اور منشی سے کہتی ہے کہ تم بیعا کی تیاریاں کرو خان بابا بھی اجازت دے دیتا ہے خانم رانی کا رشتہ مانگنے جاتی ہے لیکن رانی انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یوسف سے پیار کرتی ہے خانم غصے میں واپس آ جاتی ہے ماں بھی کہتی ہے کہ رانی تم نے اچھا کیا جو انکار کر دیا خانم واپس آ کر بتاتی ہے کہ رانی نے انکار کر دیا ہے افضل خان اس کا نام پوچھتا ہے کہ اس کا نام بتاؤ جس سے رانی پیار کرتی ہے لیکن خانم نہیں بتاتی افضل خان رانی کے گھر جاتا ہے اور رانی کی ماں سے نام پوچھتا ہے جس کی وجہ سے رانی نے انکار کیا ہے اس کی ماں بھی انکار کر دیتی ہے عفضل خان دمکی دیتا ہے کہ رانی کی شادی صرف میرے ساتھ ہوگی اور چلا جاتا ہے رانی کی ماں آ کر بابر خان کے سامنے فریاد کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت بچا کر تمہارے پاس لائی ہوں بابر خان کہتا ہے کہ میں خود رانی کی عزت کی حفاظت کروں گا تم بے فکر ہو کر میرے گاؤں میں زندگی گزارو یوسف رانی سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم پنٹ کیوں چھوڑ کر آگئی ہو رانی بہانہ بنا لیتی ہے یوسف خان چلا جاتا ہے رانی پانی برنے جاتی ہے عفضل خان آ جاتا ہے رانی باگتی ہے عفضل خان پیشا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا رانی پریشان ہو جاتی ہے وہ پھر پوچھتا ہے کون ہے وہ جس سے تم پیار کرتی ہو رانی نہیں بتاتی وہ دمکی دیتا ہے کہ اس کی شادی صرف عفضل خان سے ہوگی اس کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ رانی سے شادی کرے بابر خان کو عفضل خان کے عرکت کا پتہ جلتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے بابر خان رائفل لے کر خان بابا کے پاس جاتا ہے خان بابا اس کو بیٹھنے کا کہتے ہیں لیکن بابر انکار کر دیتا ہے وہ ساری تفصیل خان بابا کو بتاتا ہے عفضل خان آ کر بتاتا ہے کہ وہ میں ہی تھا بابر خان کہتا ہے کہ زبرستی رشتے نہیں ہوتے خان بابا کہتا ہے عفضل خان نے جو کیا اچھا کیا بابر خان کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر عزت کا بدلہ عزت آئے اب خانم ہمارے گار میں نہیں رہ سکتی بابر کا چھوٹا بھائی خان بابا کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بابر خان نے فیصلہ کیا وہ مجھے قبول ہے وہ ہے کون میں نے دنا دیدت یوسف کا ماں وہ بابر خان کا فیصلہ مان کر خانم کو چھوڑ دیتا ہے اور سارا سمان واپس بھی دیا جاتا ہے عفضل خان بابر خان کے پاس جاتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اور جیز کا سمان واپس بابر کو دے جاتا ہے سمان میں بابر خان کے چھوٹے بھائی کی لاش ہوتی ہے بابر خان پیچھا کر کے عفضل خان پر عملہ کر دیتا ہے دونوں رائفل اٹھا لیتے ہیں ماں آ کر عفضل خان پر فائر کرتی ہے رائفل عفضل خان کے آتوں سے گر جاتی ہے ماں قسم دیتی ہے کہ بابر رانی سے شادی کرے گا تم میں حمد ہے تو روک لینا بابر کی ماں رانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور رانی کا رشتہ مانگتی ہے رانی کی ماں مان جاتی ہے یوسف رانی کی ماں کے پاس آتا ہے رشتہ مانگنے کے لیے لیکن ماں بتاتی ہے کہ وہ بابر خان کے ساتھ رانی کا رشتہ تیہ کر چکی ہے رانی بھی یوسف کو انکار کر دیتی ہے یوسف چلا جاتا ہے خانم یوسف سے پیار کا اضار کرتی ہے لیکن یوسف انکار کر دیتا ہے عفضل خان سب سن لیتا ہے خان بابا آ جاتا ہے رائفل لے کر وہ یوسف کو مارنے لگتا ہے لیکن عفضل خان آ جاتا ہے وہ خان بابا کو بتاتا ہے کہ غلطی خانم کی ہے یوسف نے ہماری عزت بچائی ہے عفضل خان اپنی پاگ اتار کر یوسف خان کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اور اپنی پاگ یوسف خان کے سر پر رکھ دیتا ہے ڈبو جیل میں سلطان سے ملنے آتا ہے وہ اس کی بین کا ڈبٹا اس کے قدموں میں رکھتا ہے سلطان جیل سے فرار ہو جاتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اور بیوش ہو جاتا ہے اس کو ہاسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے سلطان اسپتال سے فرار ہو جاتا ہے رانی بابر کی حویلی میں آتی ہے لیکن بابر کہتا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکی حویلی میں نہیں آتی رانی فریاد کرتی ہے کہ وہ یوسف سے پیار کرتی ہے اور بابر سے انصاف مانگتی ہے لیکن ماں کہتی ہے کہ یہ میری زد ہے تمہاری شادی رانی سے ہوگی ماں رانی کی شادی کے لڑو عفضل خان کی حویلی میں بیتی ہے یوسف خان انتقام لینے کے لیے رانی سے ملتا ہے رانی اس کو ساری قیقت بتاتی ہے بابر خان آ کے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے پیار کے رستے میں نہیں آوں گا سلطان خانم کو غوا کر کے گاؤں کے چوک میں سریام مجرہ کرواتا ہے خان بابا اس غام میں پاگل ہو جاتا ہے سلطان عفضل خان کو بھی قتل کر دیتا ہے اور پولیس سلطان کو گرفتار کر لیتی ہے اگر آپ میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آپ کا شکریہ